مولا تُو نے چلنے کے لئے پیر دیا تیرا احسان ہے اے رب قدیر تُو نے آنکھ دی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اور بینائی عطا کی اے میرے پروردگار تیرا شکریہ اے میرے پروردگار تُو نے کان دیئے کان نے قوت سمان عطا کی تیرا شاہ لیا منا کے عرض یہ کرنا چاہیتا ہو آپ جنہیں متوں کو جانتے ہیں اُن کا شکر عطا کر سکتے ہیں مولا تُو نے کھانا دیا تیرا شکریہ تُو نے پینے کے لئے پانی دیا تیرا شکریہ تُو نے رہنے کے لئے سمین دیا تیرا احسان ہے مولا تیرا شکریہ تُو نے آسمان کا شاشیانہ دیا اے پروردگار تیرا شکریہ تُو نے چاند کی چاندری عطا کی مولا تیرا شکریہ تُو نے ستاروں کا چمال پخشا اے رب قدیر تیرا احسان ہے تیرا شکریہ تُو نے سورت کی شوائع عطا کی اے پروردگار تیرا احسان ہے تیرا کرم ہے اے میری قوم کے غیور مسلمانوں ندیم الزمان مزال دینا چاہیتا ہے جن نعمتوں کو ہم جانتے ہیں ان کا تو ہم سکر ادا کر سکتے ہیں لیکن جن نعمتوں کو جانتے نہیں ہم ان کا شکر کیسے ادا کریں اللہ کا اعلان اطرف نگاہوں کے سامنے رکھیں رب فرماتا ہے اگر تم میری میرے متوں کے ملے پر پر ادا کروں گا تو میں نعمتیں اور پردادوں گا اور اگر نہ شکری کروں گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے اے میری قوم کے غیور مسلمانوں بڑا مرسلہ ہمارے سامنے آگیا کہ دنیا میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم چانتے تک نہیں ہیں آخر ان کا شکر کیسے ادا کریں تو یاد رکھو پارا ربیوٹ نور کی صبح میں میرے پروردگار میں میرے مصطفیٰ کو میرے مصطفیٰ کی حکمت کی کھڑی ہے میرے مصطفیٰ کا ملاد کرتے رہو میرے مصطفیٰ کے زمن میں میری ہر نعمت کا شکردہ ہوتا جائے گا حضرات پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام زیادہ محمد بسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ذرا بجل کے بولیے سبھی لوگ حضرات میرے آقا تشکیش لا رہے ہیں تو آنے کی شان کیا ہے ذرا اسے بھی سماعت کر لیجئے حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا نور نظر میرے شکم میں ہے میں اگر جنگل کی طرف نکلتی تو عالم یہ ہوتا کہ جنگل کے پیڑ پودے میرے قدموں پہ جھکتے نظر آتے اور ان سے صدای آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا طرح Shopify میرے شکم میں ہے دھوپ میں اگر نکل کر دی تو عالم یہ ہوتا کہ آسمان سے پادل نکل پڑتے اور جیسے جیسے میرا قدم آگے کی طرف بڑتا آسمان کا پادل میرے اوپر سایا وڑپنا کر کے چلتا میرے قوم کے غیور مسلمانوں ذرا دیکھو تو نبی کی شان سے تشریف لانے والے تھے تو حضرت آمنہ کہتی ہیں میری میاں آسمان کی طرف بھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے سارے ستارے میرے مقام پر اتر پڑے ہیں اے میری قوم کے غویوں مسلمانوں آج عید ملاد نبی کے موقع پر ہم اپنی مکان کو سجاتے ہیں اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں اپنے محلوں کو سجاتے ہیں یہ ہماری اشتتات اور صلاحیت ہے کہ پرقی لائٹوں سے ملے کو سجا دیا پرقی لائٹوں سے اپنی مسجدوں کو سجا دیا مگر اے میرے پروردکار یہ تیری قدرت کا انتظام ہے کہ تو نے اپنے محبوب کی آمد پر اپنے مکان کو آسمان کے سروں سے سجا دیا اور پوری دنیا کو میزاج دے دیا کہ محبوب کی آمد پر چراغا کرنا یہ کسی اور کسی سنت نہیں رب کا ایراد کس کس ہے حضرات جہاں حاضر ہیں دو پیغام سنوشیں ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میری بیتگو ختم ہو جائے گا قرآن کہہ رہا ہے قد جا اکم من اللہ نوروں و کتابوں بھی تہتید کے آگیا تمہارے پاس نور اور شنشن کیا ساری دنیا کے مفسرین کا اس بات پہ اجمع ہے کہ نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن میں درس ہے اب انہی دونوں چیزوں کو دیکھیں آنے والا کون آ رہا ہے نور آ رہا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ماد اللہ لبی ہماری طرف پر شر لیکن قرآن میں جو عقیدہ دیا ہے اسے سنیے قرآن میں انکہ کیا کون آ رہا ہے نور آ رہا ہے اور جب آ رہا ہے تو اس کے آلے کی شان بھی کیا ہے سبحانہ دائی حریبہ فرماتی ہیں میں عبداللہ کے بیٹے کو لے کر اپنے آگن میں ایک مرتبہ رکھتی ہوں تو کیا دیکھتے ہوں کہ محمد بن عبداللہ اپنے اپنیوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں کبھی ادھر گھوما رہے ہیں کبھی ادھر گھوما رہے ہیں تو میں نے انیوں کو دیکھ 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 اپنے آسمان کی طرف دیکھ دیکھ تو کیا دیکھ رہی رہی ہیں کہ جدھر جدھر محمد الرسول اللہ کی انگلی جا رہی ہے ادھر ادھر آسمان کا چاند جا رہا ہے حضرات رب نے مزاج دے دیا کہ لوگوں کے لئے جو مٹی سے بنے ہیں جن کی فطرت میں مٹی ہے ان کے کھلونے کا انتظام یہ ہے کہ آپ کے کھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں آپ اپنے بچے کے جسم پر کتنا ہی ان کی لباس کیوں نہ پہنا دیں ان کے پیروں میں کتنا ہی ان کی جھوٹا کیوں نہ ہو لیکن جیسے ہی وہ آپ کے قید سے آزاد آگے انہیں اپنے لباس کی پروارہ ہوگی انہیں اپنے چھوٹے کی پروارہ ہوگی بلکہ وہ مٹی میں کھیلتے نظر آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ کترت مٹی ہے مقال لگاؤ مٹی سے ہے وہ مٹی سے کھیل نہ پسند کرتے ہیں اس لیے کہ یہ مٹی سے بنے ہیں لیکن اگرہ یہ ہماری ذات ہے یہ ہماری درشنیت ہے اور مصطفہ کا مقام دیکھئے جھولے میں بیٹھ کر آسان کے چاند سے کھیل لہتے ہیں جب ہی تو پرپنی سے آواز آ رہی ہے چام چھوٹا تا جدھر انگلی اٹھا تے مہد میں چام چھوٹا تا جدھر انگلی اٹھا تے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر پرے لاؤنا یہ کھوٹا تے مہد میں ہگوا تو پر جائے ہماری خدا تمہیں مہد میں ہمارک کھوٹا تے مہد میں ہماری خدا خوبی Perché چیلتا ہے قرآن نے کہا کہ نور آ گیا اور آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنے رب کا سجدہ کیا 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 بولیے سبیلو بولیے کیا کیا اپنے رب کا سجدہ کیا سجدہ ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں سجدہ اللہ مصابر خادری صاحب بھی کرتے ہیں سجدہ آپ کے امام صاحب بھی کرتے ہیں سجدہ ہضرت سدقی اکبر نے بھی کیا لیکن سدقی اکبر کا سجدہ سبحان ربی حضرت عمر کا سجدہ سبحان ربی حضرت عمر کا سجدہ سبحان رب اللہ حضرت علی کا سجدہ سبحان رب اللہ دنیا کے سارے قسمان اور مرمنوں کا سجدہ سبحانہ ربی العالی لیکن ذرا دیکھو تو سہی پیغمبر تشریف لا رہے ہیں تو تشریف لاتے ہی سب سے پہلا سجدہ کیا اور پوری دنیا کو پیغا نے سجدہ دیا لیکن نبی نے جو سجدہ کیا ہے اس کی تسبیح کیا ہے تو نبی نے سجدہ کیا اور سجدہ کرتے ہی فرماتے ہیں رب حبی امتی رب حبی امتی رب حبی امتی اے میرے پربردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کی مغفرت فرماتے میری امت کی بخشت فرماتے اے میری قاؤں قاؤں کے غیب مسلمانوں امتی مززمہ میں زائم دینا چاہیتا ہے ذرا دیکھو تو سہی نبی پیغمیں سجدہ لے کر آ رہے ہیں اور سرسرے کا انداز کیا ہے اگر اس نے سجدہ کو آپ دیکھنے چاہیتے ہیں تو ایک سجدہ مصطفیٰ کا اور دیکھئے ایک مرتبہ میرے آقا صحابہ کی مجلس میں ہیں اتنے میں چبرین امین تشریف لے آئے چبرین آئے آنے کے بعد وارث کرسے ہیں یا رسول اللہ میں نے حضرت موسا کی قوم کو جہاں جہاں میں دیکھا ہے اے اللہ کے نبی حضرت رقصہ کی قوم کو جہاں جہاں میں دیکھا ہے اے اللہ کے نبی ہم نے نود کی قوم کو جہاں جہاں میں دیکھا ہے اے اللہ کے نبی ہم نے تمام نبیوں کی قوم کو جہاں جہاں میں دیکھا ہے کہنے کے بعد خاموش ہو گئے نبی فرماتے ہیں جبریل آگے بتائیے جبریل آگے بولیے جبریل خاموش ہے نبی نے فرمایا جبریل آگے بولیے جبریل خاموش ہے اے میری قوم کے غویور مسلمانوں تب نب کے ناظر رحمت نے اپنی زبان کھولی ہو لی اور فرمایا اے جبریل کیا آپ نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے اتنا سرنا تھا جبریل بول پڑے یا رسول اللہ ہاں ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے اتنا سرنا تھا یہ ناظر رحمت کے آنکھوں میں فرانسوں کے سلام آگئے نبی رونے رگے اتنا روئے کہ روتے روتے اپنے صحابہ کی محفل سے دور چلے گئے صحابہ انتظار میں نبی اب آئیں گے صحابہ انتظار میں مصطفیٰ اب آئیں گے صحابہ انتظار میں کابے کے پتر پتر جا پتر جا آئیں گے صحابہ انتظار میں تیبہ کے شمزدو ہاں ہم تشمیش لائیں گے بہت بڑا لمحہ گزر گیا نبی جب جب آئے صحابہ انتظار میں تشمیش ہوئی کوئی صحابہ اس گلی میں کوئی صحابہ اس گلی میں نکل نکلے اپنے نبی کو ڈھوڑنے کے لئے کہیں نبی کا پتہ نہ چلا آخر ایک صحابہ ڈھوڑتے ڈھوڑتے جنگلوں کی طرف نکل پڑے ایک جروائے سے ملاقات ہوئی پوچھتے ہیں ایک جروائے کے تو پتہ کیا تُو نے میرے نبی کو دیکھا ہے کیا مستر بہتہ رحمت کو دیکھا ہے کیا رب کے محبوب کو دیکھا ہے کیا نبی کے آخر سما کو دیکھا ہے چروہاں گئیتا ہے ایک پوچھنے والے سوڑ میں کسی اللہ کے نبی کو نہیں جانتا ہاں اتنا ضرور ہے ابھی دیر پہلے ان کاٹیوں میں ایک انسان کو چھتے دیکھا ہے چانے کے بعد میں نے اس کے رونے کی آواز سنی ہے اس کے رونے میں اتنا درد ہے اس کے رونے میں اس قصر پیچھے جائے ہیں کہ جب اس کے رونے کی آواز میرے چنبروں نے سنا تو چنبروں نے چرنا بند کر دیا ہے وحضر کیجئے گا میری قوم کے کوئی مسلمانوں ہم نبی رو رہے ہیں کس کے لئے رو رہے ہیں ہم گنہگاروں کے لئے رو رہے ہیں نبی رو رہے ہیں کس کے لئے رو رہے ہیں ہم غلیبوں کے لئے رو رہے ہیں کیجئے گا نبی جب رو رہے ہیں سجدے میں سر کو رکھے ہیں صحابہ desafان گئے جانے کے بعد فرز کیا sino Hannity صحابہ ویچ نج teenagers آسابlichkeit صحابہ بے چین ہیں یا رسول اللہ تشریف میں چلیے صحابہ اسرار کرتے رہے لیکن مصطفیٰ نے سر سر اٹھایا نبی نے اپنے سر مقدس کو نہ اٹھایا آخر کار صحابی رسول پلک کر کے واپس تشریف لائے حضرت فاطمہ کے پاس گئے جانے کے بعد بہتے ہیں اے شہزادی رسول مصطفیٰ لمبا سنادہ کر رہے ہیں اور جس پر ساروں بہتار ہو رہے ہیں کہ سر سٹھانے کا نام نہیں لے رہے ہیں آپ چلیے آپ کہیں گے مصطفیٰ آپ کی بات کو نہ کھڑا لیں گے اللہ ہوا پر شہزادی رسول لکھلی ہیں مصطفیٰ کے پاس گئے کہا یا رسول اللہ سر کو سٹھانے سے اٹھا لیجئے فاطمہ بول رہی ہیں لیکن نبی نے اپنے سر مبارک کو سر سے سرنے سے نہ اٹھایا تو حضرت فاطمہ رب کی بارگاہ میں ارز کرتی ہیں اے میرے پروردگار اگر تیرے محبوب نے سر کو سر سے نہ اٹھایا تو فاطمہ اپنے سر سے اپنے توپٹے کو اٹھا لے گی کی اتنا عرض کرتا تھا اللہ نے جبریل کو پھیڑا اے جبریل جا اور میرے مصطفیٰ کو پیغام دے دے کہ نبی جس کی جس کی چاہیں گے رب اس کی مفرد فرما دے گا اللہ نے آپ کی امت کو آپ کے خوالے کر دیا مرگی سے آباد آ رہی ہے اللہ کیا جہنم اپنی نصر ہوگا رو 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 مصطفیٰ نے دریانیاں یہ میرے مصطفیٰ کا سجدہ ہے تشریف لائے تو سب سے پہلے رب کا سجدہ دیا اور سجدہ کر کے پوری دنیا کو پیغام دے دیا لیکن آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے اچھا کھا رہے ہیں سجدے کی توفیق نہیں ہیں تجارت میں لگے ہیں سجدوں سے غافل ہیں بچوں کی تربیت میں لگے ہیں سجدوں سے غافل ہیں ایک چھوٹا سا فائل کا ڈبا اس کے پنانے کا مقصد یہ تھا تھا ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے کنیک کر دیا دیا ایک آدمی دوسرے آدمی سے رابطے میں لے جائے ایک خبر خبر سرے تک پہت جائے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا سائنس نے کچھ طرف تکی کی اپلیکیشن کے گیم کا ڈالہ دیا گیا کالنگ کے ساتھ ساتھ آپ اس موبائل کے ڈبے میں گیم کی کھیل سکتے تھے زمانہ اور آگے بہتا ٹکنالوجی نے اور طرف تکی کی تب آلم یہ ہے کہ انڈرویڈ سسٹم آ گیا اور جب یہ سسٹم آیا تو پوری دنیا آپ کے موبائل میں ہے دنیا کی پوری لائبریری آپ کے موبائل میں ہے دنیا پورا ریسرس آپ کے موبائل میں ہے دنیا کی ساری خبر آپ کے موبائل میں ہے پوری دنیا آپ کے موبائل آئی سکرین پر ہے لیکن سرہا زہادت کر سوچئے یہ تو بتائیے کیا کمی ایسا ہوا ہے کہ آپ گیم کیل لہے ہو ہیں اور کسی نے آپ کو کول کیا تو آپ کے کول نہ لگا ہو آپ کول نے انڈیکیٹ یہ کیا ہو کہ آپ کو کوئی پون کرنے والا پون کر رہا ہے پون اٹھائی کے بعد یہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ نیٹ چلا رہے ہیں اور کسی نے آپ کو کول کیا تو آپ کے موبائل پر وہ کول انڈیکیٹ نہ ہوا ہو ہوتا ہے حضرات قدیم السلامہ مزاج دینا چاہیتا ہے اس موبائل بنانے والے نے اسے اس لیے بنایا تا کہ ایک آدھیوں کی ملاقات دوسرے آدھنی سے ہو جائے ایک آدھن دوسرے آدھنی سے رابTE میں آ جائے اس کے بعد ساری دنیا موبائل میں ہیں آپ نیٹ کھل رہے ہیں آپ نیٹ پر کام کر رہے ہیں جیسے ہی کول آئے گا نیٹ دوسرے نمبر پر چلا جائے گا کون پانکو انڈیکیٹ کرے گا آپ گیم کھل رہے ہیں tonight گیم دوسرے نمبر پر چلا جائے گا آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں کتاب دوسرے نمبر پر چلی جائے گی کول پہنے انڈیگیٹ ہوگا بتانا یہ چاہتا ہوں موبائل بنانے کا جو مقصد تھا پوری دنیا سمجھانے کے بعد بھی آج موبائل اپنے مقصد میں کامگاب ہے یہی وجہ ہے کہ ہر میں موبائل ہے ہر چیپ میں موبائل ہے ہر ہاتھ میں موبائل ہے لیکن اگر اگلی موبائل اپنے مقصد کو بھول جائے ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے کنے پیرا نہ چھوڑ دے تو کوئی اسے اپنے پاس پاہی رکھے گا بلکہ کچھرے کے ٹپے میں ڈال دے گا اے میری قوم کے کوئی مسلمانوں نتیم اس دمہ میں زاج دینا چاہیتا ہے آج سمانوں نے ہمیں نیگلیٹ کر دیا ہے آج ہر جگہ ہم ستائے دار ہیں ہمیں کنارے لگا دیا گیا ہے لوگ سماج میں ہماری حصہ داری نہیں ہے حکومت میں ہماری حصہ داری نہیں ہے ہر ایک ہمارے ساتھ سو تلہ رواج کرنا ہے آخیرہ چاندے ہو اس کے اس کے چھے بجا کیا ہے بجا یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو بھولا دیا ہے رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلِوَنْ سَاِلَّا لِيَا بُدُودُ ہم نے چنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اے میری قوم کے کوئی مسلمانوں آج کے دارت میں لگ کر کے خنت موسیقی بھولا ہے موبائل میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ کال پیل اینڈی ویڈکیٹ کر رہا ہے ایک موبائل کے ٹپینے میں دارتے دیا سنو سنو چاہے تم جعرد میں لگے ہو رب کے سندے کا وقت آجائے رب کے سندے میں چلے جاؤ چاہے تم سرات میں لگے ہو رب کی بندگی کا وقت ہوجائے تم سندے کے قریب ہو جاؤ چاہے تم اولاد کی تربیت میں لگے ہو جیسے ہی جماز کا وقت ہو جائے تمہارے اندر سردے کی توفیت آ جانی چاہی جائے تم دنیا کے اس کام میں مسروف ہو اگر سردے کا وقت آ جائے تو تمہیں سردے میں چلا جانا چاہیے یہیں میری قوم کے غیور مسلمانوں نبی کی پیشت کا مقصد یہ تھا کہ جو سر پہاڑوں کے آگے جھک رہے تھے جو سر سر اندر کے آگے جھک رہے تھے جو سر سورت کی شکشوں کے سامنے سے سرسرے ہو رہے تھے جو سرسر کی چاندلی کیا کے جھک رہے تھے انہوں نے سروں کو ایک معبوت کیا کے جھکا دیا دائے اور آج ہم دوسری نبی کا جسم منا رہے ہیں لیکن سردے کی توفیت ہم کھم کھارے پاس کی کتنی بڑی بڑی تریٹریٹ ہے کتنا بڑا علمیہ ہے میں فلاد نبی میں بیٹھے ہیں وہ یہ احد کر کے اٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسد کا جو اوپلین مقصد ہے وہ ہے پیغام سجدہ دا تھم تھم کے خرید درہ دو رہ دو ہاتھوں اٹھائیے اور بولیے سبحانہ بڑھا کتنے لوگ ہیں لوگ کل سے نماز پڑھیں گے درہ دونوں ہاتھوں اٹھا کر بولیے انشاءاللہ کل سے ہم نماز پڑھیں گے کہیے انشاءاللہ زور سے بولیے انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ نماز کا وقت ہے ہمیں سجدہ کرنا یہ جھوٹا دعوی ہے اور آج جو ہم مسلمان ہیں ہر آدمی اگر تنہائی میں اتنا محاسبہ کرے تو خود خود صاف کرنے میں کامیام ہو جائے گا فیصلہ کرنے میں کامیام ہو جائے گا ہم سے ہم سے اتنا ہی مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہمیں باپ باپ مسلمانوں والا اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے نبی پیغام سجدہ لے کر آئے سجدوں سے ہماری پیشانیاں خالی ہیں اور